یہ امپاروں کے باوجود ہم نے میت جیت رہا ہے ہاتھ کڑا کرو جیت رہا ہے ہم نے ہم نے انشاءاللہ ہم نے ان کو ایسا بھینٹا لگانا ہے یاد رکھیں گے اور نوجوانوں آپ نے خاص طور پر ووٹ ڈال لی ہے چونسٹ فیصد پاکستان میں نوجوان ہیں اگر ہمارا نوجوان نکلایا تو یہ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی دہن لی کریں انشاءاللہ ہم ان کو اتوار کو جب ریزلٹ آئے گا تو میں آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ جشن بنانے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی جب میں حکومت پہ تھا کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کر رہے ہیں پاکستان میں میں نے ڈھائی سال سے کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پاکستان میں لے کے آئے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کیا ہوتی ہے جیسے ہی دباتے رہتے ہیں بٹن جس طرح آپ مارکٹ میں جاتے ہیں آپ سبزی خریدتے ہیں یا چیزیں خریدتے ہیں وہ دباتا ہے اور پھر وہ آخر میں بٹن دباتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے پیسے آ جاتے ہیں کتے پیسے اسی طرح الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہندوستان میں بھی ہے ایران میں بھی ہے ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہاں بھی اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین آ جائے گی تو یہ جو ساری سارا جو دھاندلی کا نظام ہے ہم بھی دنیا کی طرح صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے لیکن یہ جو دو یہ جو دو خاندان پچھلے پینتیس سال سے پاکستان پر مسلط ہے انہوں نے پتیس سال مل کے دونوں نے حکومت کیا ان دونوں نے ہر جگہ جالی ووٹیں بنائی ہوئی ہیں جتنی بھی میں نے کوشش کی انہوں نے الیکٹرک ووٹنگ مشین کی پوری مخالفت کی اور ان کے ساتھ مل گیا چیف الیکشن کمیشنر اس نے بھی پوری مخالفت کی حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے صاف اور شفاف الیکشن اس نے بھی پوری کوشش کی اور نہ آنے دی الیکٹرونک ووٹنگ مشین صرف اس لیے کہ یہ اجازت موقع دے دھاندلی کا اور وہ بھی لوگ جو پاور میں بیٹھے ہیں اس ملک میں بڑی دیر سے وہ بھی جو الیکشن کو دیکھتے ہیں کہ جدر مرضی ریزلٹ کروا دیں انہوں نے بھی نہیں مشین آنے دی اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہمارا سارا وقت لگ رہا ہے کہ ہم نے اس الیکشن میں اتوار کو ان کی دھاندلی کیسے روک رہی ہے یہ ہمارا سارا وقت لگ رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے باعث شرم ہے وہ ملک واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ہمارے ملک میں یہ ساری قوم کے سامنے جو بھی الیکشن ہوتا ہے جو بھی انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے اس میں دھاندلی ہوتی ہے یا جو ہارنے والا ہے وہ مانتا ہے نہیں الیکشن اس لیے میں نے کوشش کی تھی کیونکہ میں وہ کپتان تھا جو کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ میں پہلا کپتان تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا اسی طرح اور یہی میری کوشش تھی کہ میں وہ پرائم منسٹر بنوں گا جو پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے گا لیکن دونوں ان دونوں پارٹیز دیں اس کی مخالوت کی اور ان کے ساتھ مل گیا الیکشن کمیشنر موسیقی